حباب کا خسارہ عمران خان صاحب آٹھ ہزار عرب کا چھوڑ گئے گا قومت کہیں سے وسائل اکٹھے کرے گی تو اس کو آپ کو سبسیڈائز کر سکتی ہے نا اسلام علیکم 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 علیکشن ہے زمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں بعدیں کیے گئے تھے آٹھ فروری سے پہلے بھی لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ عوام کے اوپر پیٹرول بم جو ہے وہ گرا دیا گیا عوام کو نکال پائیں گے اس گھتن زیادہ محول کے اندر اپنی فیور میں لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں جب پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے پر آپ کے سامنے یہ خطے کی اندر جو آپ کا جو میڈل ایسٹ کے اندر وہاں پہ جنگ کا سا سما ہے اس کی وجہ سے اگر دنیا کے اندر تیل کی پرائیس چلی جائے تو مجھے بتائیں کیا آپ کی حکومت کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اس کو نہ مطلب جو اس کی جو بوجھ ہے وہ خود اٹھا لے جب آپ کا خسارہ عمران خان صاحب آٹھ ہزار ارب کا چھوڑ کے گئے ہوں کسی سال کا تو حکومت کہیں سے وسائل اکٹھے کرے گی تو اس کو آپ کو سبسٹیڈیز کر سکتی ہے یا جہاں پہ دکانداروں کو یا کسی اور طبقے کے اوپر ٹیکس ڈالے گی تو اس کے بعد یہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے ورنہ بہنل اقوامی قیمتوں کے ساتھ آپ کو مجبوراں ایک باری دل کے ساتھ آپ کو یہ قیمت حکومت کو کرنی پڑی ہوگی میں تو یہاں پہ الیکشن میں انوارڈ ہوں مجھے معلوم نہیں ہے پھر یقیناً قیمت بڑی ہے تو اس کے اوپر مجبوری ہوگی ایک آخری سوال کیونکہ آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے الیکشن ہے اور کمپین جا رہی ہے میاں صاحب جو ہے آٹھ فرمینی سے پہلے بھی بڑے خموش تھے اور زمنی الیکشن میں بھی کب تک ان کو متحرک ہوتا وہاں دیکھتے نظر آ رہے ہیں کہ لیڈ کریں گے کہ ابھی تک سفر کی جو ہے واپس بھی آ گئے ہیں تکاپڑ بھی ختم ہوگی کب تک عوام کے اندر کا مجھو آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات دیکھیں عوام میں تو آپ الیکشن میں آتے ہیں نا اب الیکشن کے اندر پنجاب کی عوام نے ان کے حق میں مینڈٹ دے دی ہے اب وہ مریم صاحبہ کے ساتھ مل کے پنجاب کی جو ساری کی ساری پالیسی بنا رہے ہیں اور سارے کا سارا آپ نے حکومت کی کیا اورینٹیشن رکھنی ہے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے اوپر میڈم کو لیڈ کر رہے ہیں نا اور فیفہاک کے اندر شباز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مل کے کریں گے اس وقت جو امیجیٹ پرابلم ہے میاں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کا سارے کا سارا دھیان اس کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو اس وقت بلکل آپ جانتے ہیں دیوالیہ پن کے قریب پہنچی ہوئی تھی جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا وہاں سے حکومت کو اور ملک کو باہر کس طرح لانا ہے اور اس کو ایک ترقی کے راستے پر کس طرح لانا ہے تو ابھی سارا دھیان اس کے اوپر ہے الیکشن ہو چکے ہیں وہاں ہی رابطہ کیمپین تو چلتی رہے گی اور ہم لوگ کر رہے ہیں